نازین آداب میں ہوں یوسرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی نیوز انڈیا نازین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں پیز انجی شاہ بابا کا مزار علمہ کی موجودگی میں اسی موقعام پر بنوائے جائے گا دوبارہ ڈی ایم انجنے کمار سنگھ نے کہا میرا کسی بھی مذہب کے لوگوں کے جذبات کو مجرور کرنے کا نہیں تھا مقصد کہا دھانچے کو اس لیے ہٹایا کیونکہ وہاں سمائی دشمن اناثر کا رہتا تھا جمگھٹ کیا ہے پورا معاملہ اس پر دیکھیں ہماری مکمل ریپورٹ رامپور میں خلائے مولا میں واقعے قدیمی پیز انجی شاہ بابا کے مزار کو پولیس اور انتظامیہ نے شہید کر دیا ہے لیکن اب ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پیز انجی شاہ بابا کا مزار علمہ کی موجودگی میں اسی مقام پر دوبارہ بنوائے جائے گا اسی پاس منظر میں روز نامہ انقلاب نے ایک خبر شائع کی ہے جس کی سرکی ہے پیز انجی شاہ بابا کا مزار علمہ کی موجودگی میں اسی مقام پر دوبارہ بنوائے جائے گا تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے مزار پیز انجی شاہ میاں کو شہید کرنے کا معاملہ آج علماء اکرام اور زلہ مجسٹریٹ کے درمیان چلی دو گھٹے کی میٹنگ میں تیہ ہو گیا میٹنگ میں زبردست بحث کرتے ہوئے علماء اکرام نے اپنے مضبوط دلائی رکھے حالانکہ زلہ مجسٹریٹ نے اقدام کو صحیح ٹھہراتے ہوئے کلے کا نقشہ بھی دکھایا کتابوں کا حوالہ بھی دیا لیکن علماء اکرام نے بھی کتابوں اور تاریخوں سے اپنی بات رکھی نیس اتر پردیش حکومت کے ذریعے 14 دسمبر 1991 کو جاری وقف جائدادوں کی گزٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پیر زنجی شاہ کا مزار وقف بورڈ میں ریجسٹرڈ اور درج ہے کافی بحث و مباہزے کے بعد تیہ ہوا کہ پیر زنجی شاہ بابا کی طربت کو اسی مقام پر علماء کی موجودی میں دوبارہ بنوایا جائے گا میٹنگ میں بامی رضا مندی کے بعد ایک ایسا ماملہ حل ہو گیا جو زلے کی فضا کو خراب کر دیتا اور اس کی آگ دوسرے ازلہ کی طرف پھیلتی زلہ مجسٹریٹ انجنے کمان سنگھ نے کہا کہ میرا کسی بھی مذہب کے لوگوں کے جذبات مجروع کرنے یا دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں تھا انہوں نے کہا میں نے دھانچے کو اس لیے ہٹایا کہ مہا سماج دشمن اناثر کا جمگھر کہتا تھا مزار کی بے حرمتی ہوتی تھی مزار پر نشہ کرنے والوں کا حجوم رہتا تھا اور دوسرے ریکارڈ بھی دکھائے لیکن میں آپ لوگوں کا احترام کرتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں انہوں نے کہا آپ جیسے چاہیں تربت بنا لے لیکن وہ چاروں طرف سے بند رہے گی اور مزار کی چار دیواری کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا عقیدت مند فاتحہ پڑھیں گے انہوں نے کہا میں امام شہر مفتی آدم محبوب علی اور قاضی شرہ مفتی سید فیضان میاں کے ساتھ گفتگو کر کے تربت بنانے کا فیصلہ لیں گے قرآن کی بے حرمتی کا معاملہ جب آیا تو دلہ مجسٹریٹ انجنے کمان سنگھ نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں لیکن میں ہندو ہونے کے باوجود قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ قرآن محفوظ جگہ رکھے ہیں جنہیں میں دکھا سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ قرآن کی بے حرمتی کی ویڈیو فرضی اور غلط ہے میٹنگ کے اختتام کے بعد مفتی آدم امام شہر محبوب علی نے صحافیوں کو بتایا کہ زلہ مجسٹریٹ نے یقین للایا ہے کہ مزار وہیں بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ مزار کے سلسلے میں بی ایم صاحب مجھ سے مشورہ کریں گے تاکہ مزار کے تقدس کو پھیس نہ پہنچے جمعیت علماء کے زلہ جنرل سیکریٹری مولانا انصار احمد فاسمی نے بتایا کہ مزار کو توڑنے کی وجہ سمال دشمنوں کا جمگھر پہتا تھا جس سے رضا لائبریری کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا قبر کو بنا دیا جائے گا اور وہاں داخلہ بند کر دیا جائے گا دو گھنٹے تک چلی میٹنگ میں کافی بحث و مبایثہ ہوا انہوں نے بتایا کہ ڈی ایم نے کہا ہے کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ جگہ کی نہیں ہے جہاں ملبہ ڈالا گیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک ورک سنبھال کر محفوظ رکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن کا بے حد احترام کرتا ہوں مولانا انصار احمد فاسمی نے بتایا کہ ہم نے سترہ سو چھتر میں مزار پی زنجی شاہ کو وقف میں ریجسٹرڈ ہونے انیس سو باسٹھ کو جاری حکومت ادھر پردیش کے گذر سمیت کئی شواہد پیش کیے زلہ قاضی شرعہ مفتی سید شیطان رضا نے بتایا کہ زلہ مجیسٹریٹ نے وضاحت کی کہ ہم نے سٹرکچر کو ہٹایا ہے مزار کو نہیں ہم نے اسے اس لئے ہٹایا کہ ریکارڈ میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا انہوں نے بتایا کہ زلہ مجیسٹریٹ کو کسی نے تذکرے کا ملان رامپور کا صافہ 91 بیان میں دکھایا اور پچانویں نہیں دکھایا انہوں نے بتایا کہ پیر زنجی شاہ کا مزار ستہ سو چوہتر میں بھی تھا قلعے کی تعمیر سے پہلے اور بعد میں بھی تھا اس پر غنبت بھی بنا ہوا تھا انہوں نے بتایا قبر کبھی ختم نہیں ہوتی انہوں نے دلیل دی کہ مستید اقصر جنت البقی میں انبیاء اکرام اور صحابہ کی قبریں ہیں جو ختم ہو گئیں وہاں نشان مٹ جانا قبر کبھی ختم نہیں ہوتی ڈی ایم نے علماء اکرام کا احترام کرتے ہوئے دوبارہ مزار بنانے کا وعدت کر لیا ہے مجھ سے اور شہر امام سے گفتگو کر کے بنایا جائے گا انہوں نے بھی زلہ مجسٹریٹ کی تاریخ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اس معاملے پر بہت سنگیدہ ہیں اور بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی مذہب کی توہین نہیں کرنا ہے اس لیے اب یہ معاملہ آج انتہائی خوش اسلوگی اور انجنے کمار سنگھ کی ذہانت سے خطر ہو گیا میٹنگ میں امام شہر مفتی محبوب علی قاضی شارہ مفتی سید فیضان رضا نوری درگہ حافظ شاہ جمال اللہ کے سجادہ نشین فرہت احمد جمالی سپریم پور کے وکیل اشوک شاستری مولانا انصار احمد قاسمی مولانا اسلام جاوید قاسمی مفتی نجف علی شیعہ امام مولانا زمہ باقری جامہ مسجد انتظامیہ کمیٹی کے سیکریٹری مکرم گزہ خان انائٹی محمد زمیر وزوی وغیرہ موجود تھے تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر جس طرح پی زنجیر شاہ بابا کے مزار کو شہید کیا گیا تھا واقعی یہ بات بہت افسوسناک ہے لیکن جس طرح پی زنجیر شاہ بابا کے مزار کو علماء کی موجودگی میں اتھی مقام پر دوبارہ بنوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یقینا یہ بات قابل ستائش ہے یوسران ساری کی ریپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نہیں دہلی تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی حبروں کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے حجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا حافظ